سوامی جی ایک اور وشہ اس میں شامل کر لیتے ہیں لیور کی پریشانی سے ڈائیجیشن بھی سوامی جی خراب ہو جاتا ہے بدحضمی گیس ایسی ڈی ٹی کی پریشانی بھی لوگوں کو کافی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اپائے بتا دیں ایسی ڈی ٹی کے لیے تو ویٹا گراس ایلو ویرا اور لوکی کا جو سے رام بان ہے یہ تو گھریلی ہو گیا ہوم ریمیڈی ابھی پتی کر چون ایک بھائی آیا بیس سال سے اس کو ایسی ڈی ٹی تھی کل ہی بتا رہا تھا بولے سوامی جی میں نے تو پیپٹیک السر ہو گیا تھا سو گرام ابھی پتی کر ہم روز بتاتے ہیں انڈیا ٹی وی پر جب بھی ایسا پرسنگ آتا ہے سو گرام ابھی پتی کر دس گرام مکتہ شکتی ملا کر کے اور صبح سام دو دو تین تین گرام کھا لیں کتنی بہنکر ایسی ڈی ٹی ہو ہو پیپٹیک السر بھی ہو ٹھیک ہو جاتا ہے اور کھانے پینے میں جتنا ہو سکے انکوری تلیا اور پہلے سالاد اور پھل کھائیں بعد میں پکا ہوا کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں کھانے کے بعد پانی نہ پیئے اور بھوک سے کم کھائیں جاندہ نہ کھائیں تھوڑا تھوڑا کھائیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اپنائیں گے تو ایسی ڈی ٹی بھی ہونڈڈ پرسنٹ اچھی ہو جاتی ہے باقی دیکھو سوامی جی ایک سوال میرا بھی ہے کئی بار لیور خراب ہونے کی وجہ سے سکن کی پریشانی بھی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے اب ایسے میں سکن کی پریشانی کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس کا سمادھان بھی آپ بتا دیجئے سکن کی پروبلم کا جوتسنہ جی مکھے کارن ہوتا ہے لیور کیڈنی اور مینٹرل سٹریس تو ایک تو کپال بھاتی کریں ساتھ میں انولوم بلوم کریں اور جن کو بھی سکن کی پروبلم ہے گوڈھن ارک صبح دو سے چار چمچ اور دو گولی نیم گھنوٹی کی کھالے ہیں نیم کی آردس پتے صبح صبح چبالے ہیں اور گوڈھن ارک کیلے ہیں کائیکلپ پوٹی کھالی پیٹ اور نیم گلوئی کی گولی کھانے کے بعد کائیکلپ دو دو گولی نیم گلوئی کی ایک گولی کھانے کے بعد کھالے ایلی ویرا جوز پیاؤں اور ایلی ویرا جیل لگائیں اور بہت زیادہ سکن کی پروبلم ہوگی ہے تو مٹی کے اندر ایلی ویرا نیم ہلدی اور مہندی کے پتے یہ پانچ چیزیں ہوگی ملا دیا پھر یہ پنچ مہابود چیزیں ہو جائے گی اور پوری سکن ایسے ہو جائے گی جیسے بچوں کی ہوتی ہے تو ہنڈر پرسنٹ یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آپ کسی بھی ڈرمیٹرالوجسٹ کے پاس چلے جاؤ آپ کو کوئی تھوڑا بہت اس کا لیپا پوتی کر دیں گے کنٹرول کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی پروبلمز کو لیکن کیوں اور ہوگا ٹیول یوگا ایروید سے